نمسکار دوائر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عارفہ خانم شیروانی دیش بھر میں چرچہ ہو رہی ہے ایگزٹ پولز کے نتیجوں کو لے کر اب چوبیس گھنٹے سے زیادہ گزر چکے ہیں اور چوبیس نہیں بلکہ سیکلوں سوال جو ہیں وہ آپ کے من میں ہیں میرے بھی من میں ہیں بہت سارے لوگ سندیش بھیج کر یہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کتنا آخر ان ایگزٹ پولز کے جو نتیجے ہمیں مل رہے ہیں چناو نتیجوں سے ٹھیک تین دن پہلے اس پر کتنا وشواس کیا جائے کتنا وشواس نہیں کیا جائے کیا واقعی صرف منورنجن کے لیے ہے یا کوئی ایسی گمپیر بات ہے کیا ان کو مان لیا جائے اور یہ بھی مان لیا جائے کہ نرین درمودی جو ہیں وہ دیش کے پردھان منتری اگلے پھر سے واپس بننے جا رہے ہیں یعنی کہ ان کو دوسرا کارکال ملنے جا رہا ہے اور اتنی بڑی مجورٹی کے ساتھ ان کی یعنی تھمپنگ مجورٹی کے ساتھ اتنے بڑے مینڈیٹ کے ساتھ ان کی سرکار بننے جا رہے ہیں دو ہزار چودہ سے بھی زیادہ آپ یہ اندازہ لگائیے کہ یہ وہ نمبرز ہیں جو آنکڑے ایگزٹ پولز نے ہمیں دیے ہیں کہ جو خود انٹرنل سروے ہے بی جے پی کا اس سے بھی کہیں زیادہ ہے آپ کو یاد ہوگا اب یہ بھی ایک پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے آمیت شاہ کی تین سو سے زیادہ سیٹیں آئیں گے لیکن اگر ہم دیکھیں ایگزٹ پولز کے جو نتیجے ہیں جو آنکڑے ہیں وہ تین سو سے کہیں زیادہ بتا رہے ہیں یعنی کہ جو بی جے پی کی محتوى کانکشائیں ہیں جو ان کی امیدیں ہیں اس سے بھی زیادہ بلکل آسمان پھاڑ کر چھپ پر پھاڑ کر جو ہے یہ آنکڑے مل رہے ہیں لیکن اگر یہ اس طرح کے آنکڑے ہیں تو صاف طور پر جو لہر ہے نریندر موڈی کی یا بی جے پی کی وہ زمین پر دیکھنی چاہیے تھے کیونکہ اتنے بڑے آنکڑے جس میں تمام پارٹیاں راشتریہ پارٹیاں اور جو چھتریہ پارٹیاں ہیں وہ پوری طریقے سے دھراشائی ہو چکی ہیں پوری طریقے سے نیست نابود ہو چکی ہیں ایک طرح سے کہا جائے تو یہ لہر آخر کیوں نہیں نظر آئی میں خود دھائی مہینے سے زیادہ میں نے اتر پردیش بہار کشمیر اور انہیں جگہوں پر میں نے ٹراول کیا اور ریپورٹس فائل کی آپ نے دوائر پہ بھی ریپورٹس دیکھیوں گی آپ یقین جانیے کہ یہ لہر یہ ویو مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئی اور خاص کر سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ جب دیش بھر میں اتنی لہر ہے تو اتر پردیش کو لے کر یہ نتیجے جو ہیں وہ الگ کیوں نظر آ رہے ہیں کیونکہ زیادہ تر س سرویز کو اگر چھوڑ دیں کہ اتر پردیش میں سپا بسپا گھٹپندن جو ہے اس نے نریندر موڈی کا یہ رت یا ان کی جو ویو ہے وہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ بادلوں میں چھپ گئی ہے اور جو ریڈار ہے اس میں نہیں آ رہی ہے تو ہم آپ کو اگلے کچھ منٹوں میں یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ کیوں ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو سرویز ہیں پچھلے جو اتحاس ہے اگر اٹھا کے بھی دیکھ لی جا بیس سال کا کہ زیادہ تر یہ سرویز جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ مارکٹ فورسز کی طرف اگر دیکھ جائے نیوز چینلز کا رجحان اگر پچھلے پانچ سال میں دیکھیں اور اس سے پہلے بھی دیکھیں تو کہیں نہ کہیں وہ بی جی پی کو فیور کرتا ہوا پسند کرتا ہوا نظر آتا ہے اور اسی وجہ سے چناؤ تو کئی ہارے ہیں بھاچپا نے پچھلے بیس سال میں لیکن جو سروی ہے جو ایگزٹ پول ہے وہ ابھی تک ایک بھی نہیں ہارا ہے تو اس بات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے اس میں ایک بڑا کھیل جو ہے وہ شامل ہے اس پورے ا بجھا سے اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ تین دن بعد جب چناؤ کے نتیجے ہی آنے تھے تو آخر تین دن میں ایسا کیا بدل جائے گا ایسا کیا بن جائے گا ایسا کیا بگڑ جائے گا جو ہم چناؤ نتیجوں کا انتظار نہیں کرتے جو چناؤ آیوگ جن نتیجوں کو گھوشت کرے گا تو آخرین تین دنوں میں ایسا کیا ہے جو میڈیا بھاچپا این ڈی اے اور جو ستہ روڑ دل ہے وہ پانا چاہتے ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے تو اگر آنکھڑوں کو موٹے طور پر ہم دیکھیں تو دو سو سٹھ سٹھ سے لے کر تین سو پچاس تک آنکھڑے نظر آ رہے ہیں اور خبریں اس طرح کی بھی ہیں کہ کم سے کم دو نیوز چینلز ایسے ہیں جنہوں نے آخری لمحے میں بالکل اپنے آنکھڑے ہیں انہیں بدلے ہیں جن کے اوپر دباؤ بنایا گیا صاف طور پر یہ دباؤ وہ جو سروے کرنے والی ایجنسیز ہیں پول سٹس جو ہیں ان کے اوپر بھی یہ دباؤ ہے یہ خاص طور سے کہا جا سکتا ہے اس کے علاوہ نیوز چینلز کے او دو سو بہتر پر وہ جھکاؤ ہے بہتر کی طرف لیکن اس کے علاوہ دباؤ سے بھی صاف طور پر انکار نہیں کیا جا سکتا ہے یعنی کہ دو سو بہتر کا جو جادوی آنکھڑا ہے اس سے کہیں زیادہ نریندر موڈی پوری طریقے سے ان کا رتھ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور پھر سے پلدان منتری بننے جا رہے ہیں دوہزار چودہ میں اگر دیکھا جائے تو دو سو بیاسی بی جی پی کی سیٹیں آئیں تھی انڈی اے کی تین سو چھتیس یعنی کہ اس ب مان لیں کہ جو سب سے کم یعنی جو دو سو سٹھ سٹھ جنہوں نے سیٹے دی ہیں کچھ دو چار چھے سیٹیں دو سو سٹھ سٹھ سے دو سو بہتر تک کا سفر جو فرق ہے اس کو پار کرنے میں لگے گا تو اس طریقے طور پر جو موڈی ویو میرے جیسے پترکاروں کو نظر نہیں آئی وہ موڈی ویو جو زمین پر نہیں تھی وہ موڈی ویو اب نیوز رومز میں کریٹ کی جا رہی ہے آپ یقین جانیے کہ خاص کر میں بات کرنا چاہتی ہوں اتر پردیش کے پش پروانچل کے علاقے کا جو اسٹرن یو پی ہے اس کا دھونڈے سے بھی مجھے بھاجپا کا ووٹر نہیں ملا لیکن اگر آپ دو سرویز کا فرق دیکھیں تو اے بی پی نیوز نے جو ہے چھپن سیٹیں دی ہیں گٹھ بندن کو انڈیا ٹوڈے نے دس سے بارہ سیٹیں دی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ فرق دونوں میں دیکھیں کہ اگر ان پولسٹرز نے یہ جو سروی کرنے والے لوگ ہیں کیا انہوں نے واقعی دس لاکھ سے زیادہ جو پولنگ بوت ہیں ان پر جا کے لوگوں سے پوچھا کیونکہ آپ یہ تو معلوم ہوگا کہ واقعی کیوں یہ جو ایگزٹ پولز ہیں یہ زیادہ وشوس نہیں مانے جاتے ہیں کیونکہ یہ مانا جاتا ہے کہ جو بھی ویکتی اپنا ووٹ ڈال کے باہر نکل رہا ہے اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے ووٹ کس کو دیا اور کیوں دیا اور اسی کی بنیاد پر یہ سروی تیار ہوتے ہیں حالانکہ اس کو لے کر ایک بنیادی سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا قانونی روپ سے اگر دیکھا جائے الیکشن کمیشن کی گائیڈ لائنز کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو کی کیا یہ جائز بھی ہے کیا یہ قانونی بھی ہے کیونکہ صاف طور پر جو گائیڈ لائنز ہیں قانون کے مطابق وہ یہ کہتی ہیں کہ جب تک آخری فیس کا آخری ویکتی ووٹ ڈال کر نپٹ نہیں جاتا تب تک اس سے اس بارے میں سوال نہیں پوچھا جا سکتا کہ اس نے کس کو ووٹ دیا اور کیوں ووٹ دیا تو یعنی کہ تمام جو سات فیزز رہے ہیں ظاہر ان سب کے دوران ہر فیز کے بعد یہ جو ایجنسیز ہیں انہوں نے سوال پوچھے ہوں گے ووٹر سے تو صاف طور پر اس میں اس کو چنوٹی دی جا سکتے چیلنج کیا جا سکتا ہے قانونی روپ سے کہ آپ اس طرح سے سوال کیچ سے پوچھ سکتے ہیں اور اس سے پہلے کہ یہ نتیجے جو ہیں ایجزٹ پولز کے نیوز چینلز پر آتے یہ سوشل میڈیا کے ذریعے واتس اپ کے ذریعے الگ الگ گروپس میں سرکلیٹ ہو چکے ہیں اور متداتا کے من کو اس کی پسند کو جو اس کی راجنیتک پسند ہے کہ وہ کس کو ووٹ ڈالنا چاہتا ہے اس کو کافی حد تک پرباوت کیا گیا ہوگا اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے ایک اور دلچ دلچسپ بات جبکہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں نے جیسے بتایا کہ اتر پردیش میں یہ دلچسپ بات سمجھ میں آئے کہ ABP اور انڈیا ٹوڈے کے سروے میں اتنا بڑا ویریشن تھا آپ یہ دیکھیں کہ چنڈیگرڈ کی سیٹ پر ایک جو سروے ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کانگریس پارٹی کا ووٹ شیئر جو ہے وہ بی جے پی سے زیادہ ہے لیکن سیٹ جو ہے وہ پھر بی جے پی کو دے دی گئی ہے کہ یہ سیٹ بی جے پی نے جیت لی ہے دوسری بڑی بات آپ یہ دیک سکے کی بیہار میں لگ بھگ تمام سیٹیں یعنی کم سے کم دو سروے ایسے ہیں جو لگ بھگ پوری سیٹیں جو ہیں وہ دے رہے ہیں بھاشپا کو اس کا مطلب کی پوری جو راجنیتی ہے آر جیٹی گی کانگریس پارٹی کی یہ پوری طریقہ سے فیل ہو چکی ہے کیا کوئی بھی ایسی سیٹیں نہیں ہے اس میں کم سے کم دو سیٹیں اگر دیکھی جائیں کشنگن جو اراریا اس میں بہت سنکھیا جو ووٹ ہے وہ سنکھیا سمودائے کا ہے تو کیا یہ مان لیا جائے کہ بہت سنکھیا میں اب سنکھیا سمودائے بھی بیہار اتر پردیش جیسے راجوں میں بھاشپا کو ووٹ دے رہا ہے وہ تمام پولیٹیکس اور تمام جو پولیسیز ہیں پانچ سال میں جو بھاشپا نے اپنا ہی ہیں مسلم ویرودی اس کے باوجود بھی کیا بھارت کا جو مسلم مد داتا ہے وہ بی جے پی کو ووٹ دے رہا ہے اس کے علاوہ ایک اور جو حیران کرنے والی بات تھی کی جو ایکسس ہے پولسٹر اس نے دسکلیمر ایک جاری کیا اس نے کہا ہے کہ ہم نے جو ہے جب سیٹ وائز سروے کیا اس میں پارٹ پارٹی پاپلیٹی کو ہم نے اس پر غور دیا کیا اور اس پر بیس کر کے ہم نے یہ آنکڑا بتایا ہے عام لوگوں سے اندیوجول سے ہم نے بات کی نہیں کی یعنی کہ ووٹر سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے کس کو ووٹ دیا بلکہ جو پارٹی وائز ان کا سیٹ وائز معاف کی جگہ سیٹ وائز جو سروے ہے اس کو انہوں نے بتایا ہے کہ صرف پارٹی پاپلیٹی کے آدھار پر جو ہے انہوں نے یہ تیہ کیا ہے اب یہ اپنے آپ میں بلکل ہاسیاسپد ہے یہ پوچھا جانا چاہیے ان پولسٹر سے کہ آپ اپنے کیا جو طریقہ اپنایا ہے یہ کوئی ویگیانک طریقہ ہے کیا آپ دس لاکھ سے زیادہ جو پولنگ بوت ہیں وہاں پر گئے یا ان میں سے کچھ پہ بھی گئے کم سے کم آپ کا سامپل سروے کتنا بڑا تھا کیا واقعی بھارت دنیا کی سب سے بڑی بڑا جو لوگتنتر ہے اس کا جو ایگزٹ پول اس کا جو سروے آپ بتا رہے ہیں وہ ایک طرح سے ایک تکہ ہے کیا وہ صرف ایک جوا ہے یا ماننے کی صرف سٹا ہے یہ یہ ماننے کی اتنا بڑا کھیل ہے آپ ہی دیکھئے ش جو ہے کتنا بڑا گین انہیں مل سکتا ہے اس سے پہلے کے نتیجے کسی بھی پارٹی کے فیور میں آئیں یا ان کے وپکش میں آئیں دوسری بڑی بات دوسرا بڑا کھیل جو ہے وہ ٹی آر پی کے کھیل کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیا آپ یہ سوچیں کہ ایک سروے کو کنڈکٹ کرنے میں یا اس کو خریدنے میں ایک ایجنسی سے ایک لاکھ ایک کروڑ سے لے کے تین کروڑ تک کا جو ہے خرچ پڑتا ہے لیکن اگر آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس سروے سے جو ٹی آ جتنی بڑی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں اور وجہ پن سے جتنا پیسہ نیوز چینل کماتا ہے وہ اس سے کئی گناہ زیادہ ہو سکتا ہے تو صاف طور پر یہ جو ہے وہ کومرس ہے صاف طور پر جو ہے وہ پیسے کا پورا کھیل نظر آ رہا ہے شیئر بازار سٹا بازار ٹی آر پی کا بازار یہ تینوں بازار یہ تیہ کر رہے ہیں کہ بھاچپا سمرتھت بھاچپا کی طرف جھکتا ہوا ایکزٹ پول دکھائیں اور اس سے جو ہے ہم فائدہ کمائیں کیونکہ اگر ایسا نہیں ہے تو ہم ہمیں بتایا جانا چاہیے ان پولسٹرز کے ذریعے کے ویگیانک طریقہ کیا انہوں نے اپنایا ہے جب ووٹ شیئر کی ہم وہ بات کر رہے ہیں تو ووٹ شیئر کو سیٹ سیٹ کے ساتھ کی کتنا کنورٹ ہو رہا ہے ووٹ شیئر سے سیٹ میں یہ بھی ہمیں نہیں بتایا گیا میں آپ کو چھوٹا سا ادارن دینا چاہتی ہوں دو ہزار سترہ کا چناؤ ہے گجرات ویدھان سبا کا دو ہزار بارہ میں جو ووٹ شیئر تھا بھاچپا کا وہ دو فیصد کم تھا دو ہزار ست سے لیکن جو سیٹیں ہیں وہ زیادہ ملی تھی یعنی کہ دو ہزار بارہ میں بھاچپاک کو ایک سو پندرہ سیٹیں ملیں دو ہزار سترہ میں ننیانوے سیٹیں ملیں ووٹ شیئر زیادہ ہونے کے باوجود بھی سیٹ جو ہے وہ کم ملی تو صاف طور پر یہ ادارن یہ بتاتا ہے کہ ہمیں صاف طور پر ایک ویگیانک طریقہ بتایا جانا چاہیے اب جو چار بڑے سٹیٹس ہیں جن میں گین بتایا جا رہا ہے کہ بھاچپاک کی جو خاص کر ویبھا جنکاری راج راج نیتی رہی ہے اس نے پشم منگال میں دھروی کرن کیا ہے ووٹ کا اس میں ہمیں اور آپ کو کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن یہ بتائیے کہ جس طرح سے کچھ جو ہیں وہ ایجنسیاں اس کو تیس سیٹر تک دینے کو تیار ہو گئی ہیں آپ یہ سوچیں کہ دو سیٹوں سے تیس سیٹے پشم منگال میں اریسا میں بھی جو ہے پوری طریقے سے سوی بتایا جا رہا ہے کرناٹکا کو بھی ایک بڑا ایک ایسا راجے بتایا جا رہا ہے جہاں پر بھاچپا کو گین مل رہا ہے مہاراش رو بھی ایک موڈی ویو جو کہ نیوز روم میں کریٹ ہو رہی ہے یہ واقعی یہ موڈی ویو ہے تو ابھی ابھی پانچ مہینے پہلے چار بڑے تین بڑے سٹیٹس میں مدھر پردش راجستان چھتیزگر ان تینوں میں کانگرس پارٹی کو جیت حاصل ہوئی ہے تو کیا پانچ مہینے کے اندر اتنی تصویر بدل گئی کہ پانچ مہینے میں جو راحل گاندھی اور ان کی پارٹی کانگرس پارٹی کو سپورٹ ملی دی وہ سیدھے طور پر ٹرن ہو گئی ہے بھاچپا کے فیور میں اس کے علاوہ گجرات کو مت بھولیے کس طرح سے کانٹے کی ٹک کر بلکل جسے کہا جائے اکدم لاس فنش پر جو ہے بی جے پی نے سرکار بنائی گجرات میں تو ان چاروں راجیوں کو اگر ہم ادھارا مان لیں تو کیا واقعی اتنی بلکل راتوں رات یہ تصویر بدل گئی اور یہی وجہ ہے کہ آج چناؤ آئیو کی جو نشپکشتہ ہے وہ اتنی داؤ پر لگی ہوئی ہے ممتب انرجی کا یہ ٹویٹ دیکھئے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایکزٹ پولز ہیں کہیں نہ کہیں ہمیں اس بات کے لئے تیار کر رہے ہیں کہ جو منیپلیشن ہو رہا ہوا ہے جو دھاندلی ہوئی ہے ای وی ایم میں اس کو جو ہے کہیں نہ کہیں اس کو ایک طرح سے جسٹیفائی کیا جا سکے تیس مائکروز تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ممتب انرجی کی بات پر یقین رکھے یا ای وی ایم میں جو دھاندلی ہے اس کو آپ سننا شروع کر دیجئے لیکن صاف طور پر جو ہے وہ فرق نظر آ رہا ہے کہ جو گراؤنڈ پر جو ریالیٹی نظر آئی اور جو ایکزٹ پولز ہیں ان میں صاف طور پر یہ فرق نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ جو کرشی سنکٹ رہا بے روزگاری رہی آرٹھک جو پوری ویوستہ ہے اس کی چر مراتی استھیتی اس کے علاوہ لنچنگز ہم نے دیکھی ہیں کہ سریعام لنچنگز ہوئی ہیں ساماج اکتناہ ہوا ہے کسانوں کا پردشن دیکھا اس سب کچھ تاک پر رکھ کر صرف نریندر موڈی پر ریفرینڈم ہو گیا اور تین سو سے زیادہ سیٹیں آ گئیں لیکن ایک اور بڑا جو کھیل ہے اسے اگر ہم سمجھیں کہ واقعی ان تین دنوں میں آخر کیا حاصل ہو سکتا تھا بھاجپا کو یا یہ جو پول کرنے والی ایجنسیز ہیں ان کو یا نیوز چینلز کو تو آپ یہ دیکھیں کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جو انٹرنل سروے ہے اس سے بھی زیادہ سیٹیں دے رہے ہیں سیدھے طور پر یہ ایک کوشش ہے جو آپوزیشن ہے اس کو ڈی مورالائز کرنے کی اس کا منوبل توڑنے کی کہ ان تین دنوں کے دوران اتنا منوویگیانک دباؤ آ جائے وپکش کے اوپر کہ وہ آپس میں ایک جھوٹ ہو کر اکھٹا بیٹھ ہی نہ پائیں کل ہی کے روز جو ہے یعنی کس طرح کو امیت شاہ بیٹھا کر رہے ہیں دنر پارٹی انہوں نے ہوسٹ کی ہے اپنے پارٹنرز کے لیے یعنی وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ جو ان کے اپنے پارٹنرز ہیں وہ بھی کہیں تھوڑا چھوٹ کر پیچھے ہو کر کہیں اور جانے کی کوشش کریں تو سیدھے طور پر کی جو رنیتی ہے اوپوزیشن کی وہ نہ بن پائے ایک دباؤ کی ستھتی سائیکولوجیکلی منوویگیانک طور پر پورے وپکش پر بن جائے اور تیز تاریخ کے روز اگر بھاشپہ سب سے بڑی پارٹی ہوتی ہے تو راشت پتی کے ذریعے انہیں دعوت مل جائے تو یہ تمام جو بڑا کھیل ہے سٹے بازار سے لے کے نیوز چینل کا نیوز چینل کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سائیکولوجیکل جو ایک دباؤ ہے وہ صاف طور پر نظر آ رہا ہے اس سیلف کریٹڈ اپنے آپ تیار کی گئی نیوز روم میں تیار کی گئی موڈی ویو کے پیچھے تو یہاں پر ایک بات صاف کرنی بہت ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ایکزٹ پول کے جو نتیجے آ رہے ہیں تیز تاریخ کو اس سے ملتے جلتے نتیجے ہوں بلکل ویسے ہی نتیجے ہوں یا اس کے بلکل برقس اس کے بلکل الٹا نتیجے ایک دم سے بھاچپا کے خلاف آ جائیں یا بپکش کے فیور میں آ جائیں ہم نہیں جانتے کہ کیا ہونے جالا ہے اسی لیے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ووٹرز کی بھی عام بھارتی ہے ناغرک کی پترکاروں کی بھی کہ ہم اس پر بلکل دھیان نہ دے کر ایک منورنجن کی طرح ایک دل بہلانے کے ایک کھلونے کی طرح ایک ذریعے کی طرح ہم لیں کے ان پورے ایکزٹ پولز کو اور انتظار کریں تیس مائے کا صرف دو دن ہمارے اور ان نتیجوں کے بیچ میں ہیں اور تیس مائے کو ہم اس بات پر وشواس کریں کہ آخر کون پارٹی جیتی کون پارٹی ہاری اور کون بنے گا دیش کا اگلا پردھان منتری دوائر کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سوطنت پترکاریتہ کی آردھک مدد کرنے کے لیے رسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر جائیں اور اپنی راشی چنیں